ایران کا ایک جوان کتنے بہت منہگاہ تھا کم میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ جب غصہ ہاتا تھا اپنی ماں کو مارتا تھا والدین کے ساتھ نہیں رہتا تھا کنھی میں نے گھر لیا وہاں بھی میں اکیلا رہتا تھا دو ساتھے تھے گندگیاں لحو لائے گناہ نشاہ کوئی دنیا کیسی برائی نہیں جب ہم اس گھر میں اکیلے بیٹھ کے نکلیں کہتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا ایام آزا شروع ہوا ہے تاسوہ آشورہ یعنی آٹھ نو دس محرم کی راتیں تھیں میں نے دوستوں کو فون کیا پارٹی منائیں مزے کریں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آسکتے کیونکہ محرم شروع ہو چکا ہے کہ ان میں پھر بھی حیاتی جب کوئی دوست نہیں آیا میں بور ہو گیا بور ہوا میں گاڑی میں چڑھا روڈ پہ چل پڑا جب روڈ سے جا رہا تھا تو راستے میں لوگ گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں تاکہ آگے کسی کو پہنچائے میں نے کہا خاتم جوان لڑکی راستے میں کھڑیے تو میں نے کہا کہاں جانا ہے اس نے کہا مجھ آگے تک اگر آپ چھوڑ دیں تو میں آپ کو اتنا کرایا دے دوں انہوں نے کہا ٹھیک آپ بیٹھ گئے کہاں پچھری سیل پہ بیٹھ گئی گاڑی آگے پڑی شیطان نے وسوسہ کیا نجس وجود سے نجس عمل نکلتا ہے یعنی جیسا زہن ہوگا جیسا کردار ہوگا اس کا زہن تھا ہی گندہ تو گندے زہن سے گندی سوچ اس گندہ عمل باہر زہن کو اچھا کرو اچھے بن جاؤ گے زہن کو نیک کرو نیک بن جاؤ گے اس کو معصوم بناو معصوم بن جاؤ گے جیسا زہن بناو گے اسے خود بن جاؤ گے کہ جب میں نے راستہ روڈ بدلا کہ تُن نے کہاں جا رہے ہیں مجھے سامنے جانا ہے تنیمی آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا کہ جیسے سننا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرہ سرد ہو گیا تو میں نے دیکھا وہ کام پڑے لگی کہ شرم کرو محرم کی راتے ہیں عزائر حسین کی راتے ہیں مجھ سے شرم نہیں کھاتے حسین سے شرم کھا تو میں نے کہا حسین کون ہے مجھے کیا بتا ہے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا کہ ہونے لگی کہ تجھے بتا ہے میں کون ہوں کہ کون ہوں کہ میں سریعت ذاتی ہوں کسی اور سے شرم نہیں کرتے میری ماں زہرہ سے شرم کھا کہتے ہیں پتا نہیں جب بی بی کا نام لیا مجھے پتا نہیں کیا ہوا تھوڑی حیاء آئی تھوڑا شرم آئی ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کتنا بدکار ہے مجھے نہیں پتا تو کتنا فاسق ہے دیکھ نہ کر تو آج میری ماں کی لاج رکھ لے میں دعا کروں گی کہ امہ زہرہ تیری لاج رکھتی کہتے ہیں پتا نہیں دل میں کیا اس کا نام رضا تھا کہتے ہیں میرے کا رضا تو نے پوری زندگی گناہ کی ہے یہ مذہبی لوگ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ علی مدد کرتے ہیں پتا نہیں سیدہ یہ کرتی ہیں میں نے کہا آج کنٹرول کرتا ہوں گناہ نہیں کرتا دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے میں نے کہا اچھا کہاں جانا ہے کہ میں مجلس پہ جا رہے ہیں مجھے امام بارگاہ اتار تھا کہتے ہیں میں نے گاڑی کو موڑا اسے امام بارگاہ اتارا سوچ رہا تھا میں رکا کیوں کہیں نہ کہیں تو ماں کے دودھ کا اثر ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایک مین پوائنٹ سے بدھر کے رکھ لیتی ہے یہ جو واپسی کا راستہ ہے بس پلٹنے کی ضرورت ہے پھر اس ویڈ اجنی ہوتی ہے وہ تجھے ہر بنا کے چھوڑتے ہیں اوپر جانا مشکل ہے لیکن قدرائی بہت آسان ہے بہت آسان ہے بہت جلتی سے تو نیچے آ جاتا ہے کہتا ہے گھر گیا اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کے گھر گیا جیسے گھر گیا گھر میں کوئی نہیں تھا سب گئے ہوئے تھے مجلس پہ آٹھویں نمی کی رات تھی گھر گیا میں نے جاتے ٹی وی آن کیا بڑا سا ٹی وی تھا جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر لائیو گفرد چل رہی تھی بین الحرمین کی آقا حسین کی حرم کی روزہ دکھا بھی رہے تھے اور پیچھے سے ایک ذاکر مسائب پڑھ دی رہا تھا کہ تک پہلی مرتبہ میں نے غور سے حسین کے روزے کو دیکھا پتھانی میرے دل میں ایسا تلاتم ہوا تڑپ ہوئی کہ میں کربرا جاؤں میرے وہاں تھا اتنے میں ایک اور تصویر آئی جس میں جنت البقی کو دکھایا گیا اور جب تصویریں چل رہی تھیں تو اوپر سے کوئی ذاکر ٹوٹی ہوئی بسلیوں کا مسائب ہی پڑھا تھا کہ امت نے اس بی بی کی عزت نہیں دی کہ جب میں نے سنانہ میرا وجود اندر سے ٹوٹ کیا اتنا ہویا اتنا ہویا کہتا ہے زندگی میں کبھی نہیں ہویا بہت ہویا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں فاسق میں فاطر معیشہ رابی اے خدا میں نے اس بی بی کی بیٹی کی عزت کی اتنا ظلم چار گھنٹے دربار میں کھڑی رہی حدیثِ معصوم آئے ہیں نمازِ تحجید جب بی بی پڑھتی تھی اتنی دیر کھڑی رہتی تھی پاؤں سوچ جاتے تھے جبرین آتے تھے کہتے تھے حبیب زہرہ کو گول زیادہ دیر کھڑی نہ اللہ کو زیادہ دیر سیدہ کا کھڑا رہنا پسند نہیں ہے جسے خدا کھڑا نہ کرے اسے امت نے چار گھنٹے کھڑا کرنی ہے یہ جب بہت رویا تھا زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جب رو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کسافتیں نجاستیں نکل رہی ہیں اور جب رو رہا تھا تو یاد آرہا تھا کبھی میں نے اپنی ماں کو مارا تھا کبھی باپ کو مارا تھا یہ گناہ کیا تھا کہا اتنا رویا خدا یہ بھی بخش دے وہ بھی بخش دے تو کریم آئے تو مجھے معاف کر دے کہا بہت رویا کافی دیر گزر گئی میرا وجود گویا بدر چکا تھا کہا اتنے میں میری والدہ گھر آئی اتنے عرصے کے بعد بیٹے کو گھر میں دیکھا ماں نے جیسے مجھے دیکھا کہا رو رو کے آنکھیں لالوں چکی اور جیسے مجھے دیکھا رونے لگی رو کر کہنے لگی میرے سینے سے لگ جا تجھ سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہا ہے کہنے لگی رہا کہاں سے ہو کر آئے ہو مجھے تنے پتل گئے ہو جب وجود مجھے بدلہ بدلہ لگ رہا ہے کہا فوراں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا میں نے کہا ماں جتنی گستاخیاں کی آج اس کرولہ والے کے سطحے میں مجھے پخش ہو باپ آیا باپ سے معافی مانگی پانت روئے کہ اگلا دن ہوا میں نے کہا ماں مجھے حسین کی مجلس میں لے چلے کہا مسجد میں کیا امام بھرگاہ والے پریشان جو کبھی مسجد میں نہیں آئے مجلس میں نہیں آئے آج مجلس میں آئے کہ کئی دن گزر گئے ایک کاروان والا تھا اس نے کہا کہ رضا تم بہت نیک ہو گئے ہو بہت بدل گئے ہو میں کاروان لے جا رہا ہوں کربلا مجھے تم جیسے ایک نیک جوان کی ضرورت ہے اگر تم آنا چاہو تمہیں تجھے کربلا لے جانا چاہتا کہ اتنی جلدی سے سب کچھ ہوا دس دن بھی نہیں گزرے یہاں میں کربلا پہنچ چکا تھا ایک عام سید زادی کی دعا کا اثر دیکھو نبی کی بیٹی تجھے دعا کرتی ہے کہ ایک مہینہ کے بعد مکہ پہنچا کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ پہنچا جب جنت البقی پہنچا ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھا کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھتا تھا اتنے قریم ہیں آپ بس بندے کے آنے کی دیرہ ہیں آپ تو پہلے سے دروانہ کھوڑ کے کھڑے آئے ہیں یہ مجھ سمجھنا تیرا امام بیٹھا ہوا ہے امام کھڑا ہے کہتا ہے کوئی آنے والا ہے ہے کوئی میری آواز بے آواز ذرنے والا ہے کہ ساری زہرتیں کر لیں واپس آئے ہیں میرے والد کہا ہے قدیمی دو اس بہت مومن متقی آدمی ہے جب اس نے میرے اندر اتنی تبدیلی دیکھی اس نے کہا کہ رضا تو بدل چکا ہے لیکن مجھے وعدہ دے پھر پلٹو گے نہیں اس در کو چھوڑو گے نہیں میں نے کہا مر جاؤں گا سر کٹا لوں گا لیکن جو شفقت میں نے دیکھی میں واپس لگا ہوں گا کہ رضا کل رشتہ لے کر آؤ میں اپنی بیٹی تمہیں دینا جاؤں گا کہ میں گنہگار مجھے کہ گنہگار تھے اپنی بیٹی تمہیں اب وہ غور بن چکے ہیں کہتے ہیں ماں کے ساتھ ان کے گھر رشتہ لینے گئے ایران میں رضا ہے جوان رشتہ لینے آتا ہے تو خواتین چاہے لے کر آتی ہیں کبھی بٹھا ہوا تھا وہ خاتون چاہے لے کر آئے جیسے اس نے میرے چہرے کو دیکھا ہاتھوں سے چاہے گر گئے اور رو رو کر کہنے لگی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اتنا روئی کر کے پہنش ہو گئے ماں باں کمرے میں لے گئے میں نے کہا ماں مسئلہ کیا ہے یہ کیوں رو رہی ہے مجھے دیکھنے کے بعد سیدہ کو صدائی کیوں دے گئی ہے یہ خاتون کہنے لگی کل ہی رات میں نے سیدہ کو خواب میں دیکھا کب بی بی نے اس جوان کا مجھے فوٹو دیکھا ہے کہا کل ہی ارشتہ لینے آئے گا زہرہ کی خاطر اسے نہ نہ کہنا